بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین آج 18 ستمبر 2024 کو جو چاند گرہن لگنے والا ہے اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھئے گا یہ چاند گرہن کئی سالوں میں کئی دہائیوں میں ایک بار ہوتا ہے جہاں اس چاند گرہن سے سمندروں میں دغیانی آتی ہے وہاں روح کی گہرائیوں میں طفان برپا ہوتا ہے جہاں چاند گرہن سے دنیا کی اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں وہاں روحانیت اور جدانیت اور مرفت کے خزانی ابلنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو آج لگنے والا یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کے خالق حقیقی کے قریب لے جائے گا وہ تمام دعائیں جو عرش الہی تک نہیں پہنچی وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکیں آج وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی آپ کی دعائوں کا صلح آپ کو ملے گا یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لئے مراج ثابت ہوگا یہ چاند گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شبے جو بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں اور مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا یہ وقت بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے انتہائی نایاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا آج کا یہ چاند گرہن ہے محترم ناظرین یہ چاند روشن نظر آئے گا لیکن یہ اپنے اثرات ڈالے گا اور جیسا کہ میں نے عرص کیا کہ پندران دن پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں پندران دن بعد ختم ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات پنتالیس دن تک ہو سکتے ہیں لیکن یہ چاند گرہن دھائی سال تک اثر رکھنے والا ہے آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہیں اس کی چابیاں اس چاند گرہن میں پڑی ہوئی ہیں دوستو آج ربیل اول کا مہینہ جی سے حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے بارہ ربیل اول حضور کی آمد حضور کی اولادت با سہادت کا مبارک دن گزر چکا ہے اگر اس مبارک دن میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے اللہ پر واہی میں گزار دیا تو آج یہ چاند گرہن لگنے سے پہلے پہلے یہ تین کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں کیونکہ ربیل اول کے مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ کس وقت لگے گا کس رات کو لگے گا ایک ایک چیز آپ کے حوالے کر دوں گی اور اس سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گی انشاءاللہ بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور آپ نے اس دن کے اندر یہ تین کام لازمی کرنے ہیں جو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے اور جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات آپ پر یا آپ کی دکان پر آپ کے کاروبار پر آپ کی اولاد پر آپ کے گھر پر تمام کے تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو چاند گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لئے یہ تین کام کرنا بہت ضروری ہے دوستو یہ تین کام آپ نے خود بھی کرنے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو ان تین کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرے اللہ کی نرازگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پر ختم ہو جائیں یہ چاند گرہن آپ کو پھلی آنکھوں سے بڑے موجزات دکھانے والا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں اپنی اولاد کی حفاظت کریں بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں جو ان سے میں گزارش کرتی ہوں گا ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں ان ایام میں ہر انسان کا چچڑا پن ہو جائے گا چچڑے پن سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجی کو نرم کر لیں چھکنا سکھیں غلط بات کو اپنے گسے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سکھیں اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے ایام کے اندر اندر اوڑتیں سیدھا لیتیں جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیت کر سوئیں سیدھا لیت کر سونے سے ان کے حامل پر کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا جو لوگ دکان دفتر کاروبار پر جاتے ہیں جتنا ہو سکے اپنے دکان پر بیٹھ کر صدقہ و خیات کریں اور جو میں آپ کو اسم عظم بتاؤں گی آپ نے اسم عظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جانا ہے تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ تین کم آپ میں کون سے کرنے ہیں کون سے تین اعمال پڑھنے ہیں توجہ اور دھیان سے سنیے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس چینل پر اگر نئے ہیں اور آپ کی ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو خدا رہا اس چینل پر بھی سبسکرائب کر لیں ان کے اسے بہت سے وضائی بہت سے اعمال بہت سے انفرمیشن ویڈیو آپ کے حوالے دیلی بیسر پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ اب عمل کیا ہے آج ایٹھارہ ستمبر دوہزار چوبیس ثبوت کے دن چاند کے رہن لگنے سے پہلے پہلے آپ کو جب چاہن جیسے وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درودے پاک پڑھنا ہے ناظرین درودے پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا اپنی ماز والا درودے ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے ناظرین تین بار درودے پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو اپنی اولاد کو اپنی کاروبار کو اپنے گھر کو اپنی تمام کی تمام قریبی عشنہ اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ ہر حاجت کو پورا فرمائیں گا جو بے اولاد ہے اولاد کے لئے پڑھ لیں نوکری کے لئے پڑھ لیں شادی کے لئے پڑھ لیں کرج کی دلدر سے نجات کے لئے پڑھ لیں جس کے جو بھی مثال ہیں جتنی پریشانیاں ہیں ان سب کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ آج سے لے کر جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچی ہے جتنی جلدی ہو سے کہ یہ تین کام کر لیں آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک ہے یا فتح کو پڑھنا ہے آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے دوستو یا فتح اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتح ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام کی یا فتح کی جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا ہر پریشانی کو دور کروں گا تمام رکابٹوں کو بندشوں کو نجات دلاؤں گا آپ نے یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فتح ایک بار ہو گیا یا فتح دو بار ہو گیا یا فتح تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا فتح کو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے آپ نے صرف اکیس بار پڑھنا ہے یا فتح کو جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا یہ اس کی منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیہ تبدیلیاں برباد مشکلات لے کر آئیں گے لیکن آج جو شک صرف اکیس بار یا فتح پڑھ لے گا یا فتح پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات تمام پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائے گی اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے یہ کلمات آزمائشوں سے نجات کے لئے پڑھے جاتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائشیں آتی ہیں زلزلے آتے ہیں گرہن لگتا ہے پریشانی آتی ہیں مسئیبتیں آتی ہیں تو آپ جتنا ہو سکے استقفار کریں یہ حدیث کی روشنی میں ہے اجاب کو اللہ والوں کی احمال بتا رہی ہی نیو ٹھیک ہے اس لئے آپ نے اللہ علیہ وآلہ قوة اللہ باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو کاروبار کو اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مسئیبتیں لے کر آئے گا بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا جو لوگ لا پرواہی کریں گے وہ پھر ربی اور احمال کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا لہو لولا قوة اللہ باللہ ایک بار ہو گیا لہو لولا قوة اللہ باللہ دو بار ہو گیا لہو لولا قوة اللہ باللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ ہاتھ کے ہنگڑے پر پڑھ لیں یا دسویے کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے دوستو یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے 18 ستمبر بجھ کے دن جتنا جلدی ہو سکے آپ نے گلاس زمین کرنا ہے اب تیسرا کام آپ نے کونسا کرنا ہے یہ تیسرا کام ہر ایک کیلئے ضروری ہے اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں اگر آپ بے روزگار ہیں تو انچالا روزگار مل جائے گا اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں تو کاروبار کی حفاظت کے لئے پڑھ لو کاروبار میں مزید ترقی کے لئے آروش کے لئے کامیابی کے لئے پڑھ لو یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ربی الاول کے اس چاند گرہن کے خاصوصی دنوں میں تیسرا کام سورة القوصر کو لازمیں پڑھیں سورة القوصر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے اگر کسی کو نہیں آتی تو سورة القوصر کی دلاوش سمات فرماریں اعوذ باللہ من الشیطان واجن بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سورة قوصر کو صرف اکتاریس بار پڑھنا ہے اور اکتاریس بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ گعبی خزانوں سے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ دوستو یہ ہیں وہ تین کام جو آپ نے اٹھارہ ستمبر دوہ ساتھ چوبیس بچ کے دن چاند گرہن لگنے سے پہلے کرنے ہیں آپ نے یہ تین کام کرنے کے بعد پھر سے تین بار درودے پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کے تین کام مکمل ہو گئے اب آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرنا ہے دوستو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اگر آپ کے پاس دس روپے کی بھی توفیق ہے تو دس روپے کا بھی صدقہ کریں یا جتنی بھی آپ کو توفیق ہے آپ اتنا صدقہ کر سکتے ہیں جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرتے رہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لئے ختم فرما کر پوری امت مسلمہ کو اپنے حفاظت میں لائیں پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین دعا ہے کہ ربے کریم میرا سنانا اور آپ کا سن اپنی پاک بارکاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگ سکے بین مانگی آتا فرمائے آمین محترم ناظرین اپنے رزق میں برکت اور غصت کے لئے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمیٹ میں ضرور لکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ